بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب اپنے گھر میں خوش اور عباد ہوں گے اور ونٹر جانے والا ہے اور اس سے پہلے جاتے جاتے کچھ مزے کے ناشتے کر لیں آج آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہے کشمیری چائے اور کشمیری کلچا میں ایک پر کشمیر گئی تھی وہاں پر میں نے یہ کلچا اور چائے کا کمبینیشن جو تانا وہ کھایا تھا اور انتہائی مزے کا لگا تھا اور آج بھی جو اس کا جو ذائقہ نمو مجھے یاد آرہا تھا تو میں نے کہا جانے سردیاں ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر لوں میں نے کہا کیا ہے آدھا کب دودھ لے لیے اور اس میں ایک ٹیبل سپون چینی ڈالیے ایک ٹی سپون نمک ڈالے اور ایک ہی ٹیبل سپون میں نے جو ہے نا وہ ہیزٹ رڑھا لیے اور اس کو ولی قوم مل تھا اور اس میں مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہیزٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور یہ خمیر کا کام دے کی ظاہر ہے رائز کرنے میں اور کلچہ ریڈی کرنے میں تو میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی میں نے کہا کیا ہے دو کپ لے لیے میں نے آٹھا اور دو کپ لے لیے میں نے میدہ آپ کی چوہیس ہے میدہ بڑھانا ہے میدہ لے لیں آٹھا بڑھانا ہے آٹھا لے لیں لیکن میرے پاس آٹھا بھی جو ہے نا وہ وائٹ اور براؤنی مکس والا تھا اور پھر میں نے دو کپ مہدہ آٹھ کیا اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے چینی کے آٹھ کیا آپ تھوڑی سی چینی تیز کھاتے تو تھوڑی سی تیز رکھنے لیکن جتنی میں نے بتائی نا دو ٹیبل سپون بھر کے یہ بلکل ٹھیک تھی اور ایک ٹی سپون اس میں گیا ہے بیکنگ پوڈر ڈرائر انگریڈینز کو مکس کیا لیکوڈ ڈالے اب ایک انڈا ڈالے اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کرنا ہے انڈے کو ہمیشہ لگ پاول میں کریک کر کے ڈال دیں کہ تاکہ جو ہے نا کوئی خراب ہو تو پہلی پتا چل جائے پورا مٹیریل خراب نہ ہو اس میں ایک ہی کپ جو آٹھے کی کونٹیٹی جس سے میجر کی ہے نا وہ ہی والے میں نے جو ہے نا وہ یوکرڈ اٹ کی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا آٹھا پورا اچھے طریقے سے نہیں بند پا رہا تو پھر آپ نے ہلکا کا پانی اٹ کرتے جانا اور اس کو گوند لینا اچھے طریقے سے کہ دور ایڈی ہو جائے اس کو میں نے مکس کرنے کے بعد نا تقریباً پانچ منٹ اس کی نیٹنگ کی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو گوندنے کے بعد اب میں نے اس کو ایک ایک ایئر ٹائر کنٹینر میں ڈالوں گی اور ونٹر ہے ظاہر ہے ایک سے ڈیٹھ ڈالک جائے گا اس کو رائز ہونے میں گرمیوں میں تو جلدی بھی ہو سکتا ہے تو اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے مایکروویو میں رکھتی ہے تھا بند مایکروویو میں ادھر زیادہ ہیٹیٹ لگا مجھے اور اس سے اچھا رائز ہو گیا تھا اب بناتے کشمیری چائے تو ابھی اس میں جا رہے ہیں دو ٹیبل سپون جو ہے نا گرین ٹی جا رہی ہے دو سٹک دارچینی کے اور دو بادیان کے پھول اور دو تین الائچی اور ساتھ میں جائے کا ہلکا سا نمک تو ساتھ میں بتاتی جاؤں گی کیا کیا ایٹ کی ہے میں نے ایک گلاس پانی کا لے لیا اس میں میں نے یہ دو دارچینی سٹک ٹالے دو بادیان کے پھول اور دو عدد الائچی جو ہے نا وہ توڑ کے میں نے ایٹ کر دی دو ٹیبل سپون میں نے گرین ٹی ایٹ کر دی یہ میں نے چار کپ جو ہے نا وہ چائے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے چھوٹی چھوٹی ٹریکس ہیں آپ دیکھیں گے کلر کتنا پیارا آئے گا اور کس طرح آئے گا میں آپ کو یہ دکھانا چاہیے ہوں ایک طرف ہوں میں نے اس کو پوائل ہونے رکھتی ہے اب اس میں بالکل تھوڑا سا میں نے جو نا جو سوڈا ہے جو ہمارے پاس بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ اٹ کیا اور ساتھ ہی یہ دیکھیں میرے سب میں سے اپ ہو گیا ہے کہ میرے نا جو آئیس میں نے جو فریز کی تھی سارے سردی کی وجہ سے آئیس ضرورت نہیں ہوتی تو میں نے سپیشل چائے کے لیے فریز کی تھی اور وہ دیکھیں کیسے گھری ایک دم سے اور میں نے کٹ جانبوچ کے نہیں کیا تھا کہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ سب کچھ اچھا اچھا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے پیچھے بہت بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بہت کچھ دھیان دینا اپڑتا ہے آپ کو انیکسپیکٹیڈ سی چیزیں ہو جاتی ہیں اب اس میں بالکل میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ تھوڑی جو ہم لوگ جو گھر میں چاہے کی پتی پیتے ہیں نا میں نے ووولی آئٹ کیا اس سے کلر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت جو آئے گا اب ٹی پنگ کلر آئے گا اس کو پکا لیا تھا کلر نکل آیا تھا اس کو میں نے اچھے سے ڈرین کر لیا اب دود میں لائچی ڈالی ہے میرے پاس فول ملک کریم ملک تھا جس کی وجہ سے مجھے کوئی کریم ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اب اس میں میں نے کہوہ ڈال دی ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر کے ہلکی آنچ پہ تقریباً نہ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو دو سے تین منٹ وائل ہونے کے بعد اس کی پھینٹی لگانی ہے یعنی کہ دیکھیں جیسے میں اس کو پھینٹ رہی ہوں اور آپ دیکھیں میں نے کعوہ مکس کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہے یہ گرین ٹی جو ہے نا اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصور رہتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے پکچرز میں زیادہ کلر ہوتا ہے وہ کلر وہ نہیں ہوتا یہ اوڈیجنل کلر یہی والا ہوتا ہے جو ہلکا سا پنک کے ساتھ ہلکا سا ڈیفرنٹس آپ کو جیسے دھیما کلر ہے بیسیکلی ایک دم سے پنک پنکی پنک کلر نہیں بن جاتا تو اوڈیجنل کلر یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ چائے ریڈی ہے اور اب اس کو میں جو کپ میں نکال لوں گی سروینگ کے لیے پارٹ ٹو ہم یہ کرنے لگیں کلچہ ریڈی کرنے لگیں ٹھیک ہے میں نے یہ کیا ہے کہ وہ دیکھیں کتنا ما شاہ اللہ یہ ڈبل سائز کا ہو چکا ہے اور میں نے گھی لے لیا تو اس میں تھوڑا سا میں نے میدہ ایٹ کر لیا مکس کر لیا تھا تاکہ لیئرز لگا سکے ہم پیڑے میں یہ پیڑے ریڈی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں سارے پیڑے کر لوں گی اور آپ کو وہ لاسٹ والے کا ایک میں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا ہے میں نے اس میں سارا اچھے طریقے سے گھی ایٹ کر دی اچھے طریقے سے لگایا ہے آپ نے اس کلچے کی اس طرح کٹنگ کرنی ہے کہ یہ لیئر بائی لیئر بجائے چھوٹی سٹرپس کے تھوڑی بھڑی سٹرپٹ رکھ کے اور جس طریقے سے میں نے پیڑا کیا آپ نے سیم ایسا ہی پیڑا کرنا اور یہ چھوٹے سائز کے بنیں گے اور یہ دیکھیں اب کیا کر رہی ہوں میں نے پین کو گرم کر لی ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے بینہ کوئی ڈرائی انگریڈینٹ لگائے میدہ یا کوئی خشکہ لگائے بغیر اور کوئی گھیل بھی نہیں لگایا اس کو ایسے ہی پھیلاتے جانا ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے کہ ایکوالی ایک جیسا ہو جائے تو یہ دیکھیں میں اس کو بڑا کر رہی ہوں اور اب اس کو جو ہے جو ہیٹیڈ میرے پاس پین ہے نا میں نے اس میں ڈال دینا اور یہ دیکھیں آپ کے ساتھ سامنے بنے لگایا اتنا ایزی ہے نا یہ لیکن کھانے میں جو مزے کا لگے گا آپ یاد کریں گے کہ آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے گھی لگا دیا اور اب اس کو گولڈن کرسپی کر لیں گے لچے اس کے خود با خود کھل جائیں گے آپ خود دیکھیں گے یہ مجھے ریسیپی نا ادھر جو کشمیری جن کے گھر میں میلے سٹری کیا تھا انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ یہ اس طریقے سے بناتے ہیں وہ لوگ ہی میں بناتے ہیں اور کچھ لوگ تندور میں بناتے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ چوائے ساپ کی آپ جیسے بھی بنا لیں تو میں نے ایزی وی آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کیا کہ تاکہ آپ کو ٹربل نہ ہو بچ اب کسی کو تندور نہیں ملے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریسیپی ٹرائے نہیں کریں باقی آپ کی جیسی چوائے ساپ ایسی چیز بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی کہ یہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت جو ہے نا کلچا ہے سنڈے والے دن ایسے نا چھوٹا سوٹا سا احتمام کیا کریں بچے اور گھر میں جوتے نا سب انجوائے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں تو کھاری کلچا دال کے ساتھ اور ساتھ میں میں نے جو یاد آیا کہ یہ تو کشمیری چاہے کے در ڈپ کر کے کھانے کا مزہ آنا تھا یہ کھانے کے بعد میں ہم لوگ پاہر چلے گئے تھے تھوڑی سی آٹنگ کے لیے بچوں کو جانا تھا خدیجہ کو خاص طور پر پلیلنڈ جانا ہوتا ہے تو ان کو میں لے کے جاتی ہوں اور واپسی پہ یہ جی سپیشل نا یہ کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے لیکن اگر کوئی سعودیز سے آئے میں اور کوئی میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں نا ان کو میں بتاؤں لاہور میں ایک رول بار ہے جوہر ٹاؤن کے پاس جو لوگ اپسیسٹ ہیں نا شورمہ کھانے کے لیے اور اریجنل شورمہ کھانا چاہتے ہیں آپ پلیز یہاں سے کھائیں جا کے کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے مجھے پتہ جو ادھر سے آئے میں نا اور ان کا دل کا حال پتہ ہے کہ وہ کتنے طرح سے ہوتے ہیں اریجنل شورمہ کھانے کے لیے یہ ان کی اریجنل خوبص ہے میں تو اس کو بہت زیادہ کونٹیٹی میں مقواہ لیتی ہوں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدیجہ جو ہے نا آج بھی وہ یہی خوبص کھاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو اپنی شورمہ کی پلیٹ دکھائیے اور یہ میں اسمبل کر رہی تھی خدیجہ کو بھی بنا کے دے دیتی ہوں ہم لوگ اس کو سہن بھی کہتے ہیں سہن بھی کھا سکتے ہیں اور ایسے بچوں کو شورمہ بھی ایسے ہی بنا کے دے دیتی ہوں میں خدیجہ کو یہ آج تو یہ میں ابھی اپنے لیے بنا رہی ہوں اور اس کو دیکھنے کے بعد خدیجہ مجھے کہتی ماما مجھے اب پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے نا کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں آپ کہتی ہیں نہیں خدیجہ آپ کھائیں میں نہیں کھا رہی تو آپ تو کچھن میں کھا کے آتی تو یہ میں نے سپیشل بنایا تھا اور میں نے اپنے لیے ویڈیو کلپ نکال لیا تھا آئی ہوپ سو آپ کو آج کا میرا جو ہے وہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور دروشیف پڑھتے رہا کریں دوسرے کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں بات صرف اس لئے کرتی نماز دروشیف ہی ہے جو ہمارے لئے آگے تک جائیں گے باکہ سب چیزیں یہی پر رہنے والی ہیں زیادہ زیادہ صدقہ خیرات اور یہ کریں اللہ تعالیٰ جو ترکی پہ جو عزمائش آئی ہے ہم سب کو جو ہے نا اس عزمائشوں سے بچائے آمین اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ